رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں we should never expect, never demand, never assume تو کوئی نہیں رکھنی چاہیے مطالبہ نہیں کسی سے کرنا چاہیے خود بخود فرض نہیں کر لینا چاہیے know your limits اپنی حدود میں رہنا چاہیے where to stand اپنی حصیت جانی چاہیے know your role اپنا کردار پہچانو don't get affected, don't be jealous, don't paranoid کسی سے متاثر نہ ہو, کسی سے حسد نہ کرو وحسسہ نہ کرو, آپ ہمیشہ خوش رہو گے اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ peace begins when expectations end اللہ تعالی ہی ہے جو ہمارا ہر کام کرتا ہے ہمیں اللہ کے بروسہ کرنا چاہیے پھر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا کا نابد ہوا یا کا نستائن ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور پھر اللہ تعالی جو ہے اسی سے مغام اور خوشی میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے پھر اللہ تعالی سورہ بکرہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تو دعا قبول کرنے والا ہوں اللہ سے ہی دعائیں کہنی چاہیے اور seek help through patience and prayer اور صبر کے ساتھ اور نماز سے مدد لینے چاہیے اور پھر اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب بے شک دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں تو we are what we repeatedly do ہم وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں excellence احسان there is not an act یہ ایک عمل نہیں ہے but a habit یہ ایک عادت ہے تو بار بار ان چیزوں کو دھوراتے رہنا چاہیے doing your own work اپنا کام خود کرنا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عارف's mother has been sick for a few days now عارف کی امی بیمار ہے کچھ دنوں سے when عارف comes back from school he finds the house in a complete mess mess کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزیں بکھری ہوئی no food is cooked no washing is done and everything seems dirty and dusty ہاتھ چیز گندی اور dust پڑی ہوئی عارف decides to clean the house one day decides فیصلہ کرنا کرتا ہے کہ میں گھر صاف کروں گا he asks his younger sister ماریا to help him وہ اپنی چھوٹی بہن ماریا سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو together they clean all the dishes دونوں ملک کر پورے برطن صاف کرتے ہیں عارف cleans the rooms and dust the furniture عارف جو ہے وہ کمرہ بھی صاف کرتا ہے اور جھاڑ پونچ بھی کرتا ہے furniture کی they cook the food وہ دونوں ملک کر کھانا بھی بناتے ہیں cook پکانا اور food کھانا they keep asking their mother for help وہ اپنی امی سے بار بار آکے مشورہ زور کہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کام کریں in the evening when their father enters the house he is surprised to see the clean house جب شام کو ان کے والد آئے تو وہ احران رہ گے گھر صاف دیکھ کے when he learns that عارف and ماریا have done all the cleaning and cooking he is really happy he tells them doing your work yourself is the best way of getting it done وہ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے خود سارا کام کیا from that day onwards عارف and ماریا always do their own work at home and outside اس دن سے عارف اور ماریا اپنا کام خود کرتے ہیں house work no one notices when you do but everyone notices when you are not doing تو سب سے پہلے اپنا بستر ٹھیک کرنے کی آپ آدھر ڈالیں پھر washroom کو صحیح طرح استعمال کرنے کی آدھر ڈالیں towels استعمال کرنے کے بعد نیچے نہ پھینکیں بلکہ ان کو hook کے ساتھ لٹکائیں اور جب بھی آپ washroom میں جائیں flush the toilet after use always ہمیشہ flush کریں toilet کو بات room کے ایٹکیٹس کیا ہیں کہ floor کو پانی نہ پھینکیں ہمیشہ صاف سترہ رکھیں شور نہ مچائیں گاند نہ ڈالیں put toys and books in the shelf آپ اپنی کتابیں اور toys shelf میں رکھیں keep room clean آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے کو صاف کریں اور صاف رکھنے کا بہترین طریقہ یہ کہ گاند نہ ڈالیں ہمیشہ dry garbage کو dust bin میں ڈالیں ہمیشہ dust bin میں کچھرہ ڈالنے کی عدی ڈالیں اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں اپنی امی ابو کے ساتھ سویپ پا فلور فرج صاف کر سکتے ہیں کھانے کے بعد دائنگ ٹیبل صاف کر سکتے ہیں اس کے بعد کھانے سے پہلے ٹیبل لگانے کے لئے اپنی ابو کی ہیلپ کریں برطن تو اس کے دے سکتے ہیں برطن خوش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد dust bin میں کورا ڈال سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹے کام کرنے کی آپ عادر ڈالیں گے تو اللہ اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا آپ کے پیرنٹ بھی خوش ہوگے تو ہمیشہ اپنے کمرے ایک چیک لس سامنے رکھیں کہ آپ نے کپڑے اور ٹاول جو ہیں وہ آپ فرش پہ پہنک ڈش روم میں تو نہیں پڑی ہوئی بیٹ بنا ہوئے پیپر اور بکس تو نہیں پڑے رکھیں